کون بنے گا وزیراعلا پنجاب حمزہ شہواز یا چودری پرویز الہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس جیپٹی سپیکر کی زیر صدارت کچھ دیر میں شروع ہوگا ووٹنگ بھی آج ہی ہوگی فیصلہ اوپن ووٹنگ سے ہوگا پرویز الہی کا ایک سو نواسی ارکان اور حمزہ شہواز کا دو سو ارکان کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ عراقین اسمبلی کے آمد جاری اسمبلی کے اطراف سیکیورٹی کے کڑے پہلے الیکشن آج ہوگا ریزلٹ کا اعلان بھی آج ہی کیا جائے گا میں اسمبلی رونز کے مطابق الیکشن کراؤں گا ڈیبری سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی میڈیا سے گفتگو کہا ماہون خراب کیا گیا تو اسمبلی میں پریشر دینا ہے لینا نہیں سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وقت ثابت کرے گا ڈیبری سپیکر ایماندار ہیں یا نہیں اگر نائنصافی پر مبنی نتائج ہوئے تو قبول نہیں کریں گے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وزیراعلا پنجاب کی امیدوار پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو کہا آج ہنگامہ آرائی روکنا ڈیبری سپیکر کی ذمہ داری ہے پنجاب اسمبلی کے اردگرد کے حالات نیک نیتی والے نہیں قومی اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر بارہ بجے ہوگا ڈیبری سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی بلا مقابلہ جیتنے والے نئے سپیکر راجہ پرویز اشرف اپنے حدے کا حلف بھی اٹھائیں گے اجلاس کا پانچ نکاتی ایجنڈا جاری مزیراعظم شہواز شریف کی مسجد اقصہ پر حملے کی مزمہ ٹویٹ میں لکھا اسرائیل کی جانب سے تشدد میں اضافہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے وقت ہے عالمی برادری معصوم فلسطینیوں کی زندگی کا تحفظ کرے ہم فلسطینیوں کے ساتھ یک جہتی سے کھڑے ہیں مزیراعظم شہواز شریف نے راول چوک فلائیوور کی تعمیر میں تاخیر کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا منصوبہ یکم ستمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت مطالقہ حکام کی سرزنش کہا دو سال میں تو موٹر وے بن جاتی ہے کمپنی کو نا اہلی کی وجہ سے بلیک لسٹ کیوں نہیں کیا مایار پر کوئی سمجھوتا برداشت نہیں کریں گے کپتان کی پشاور کے بعد کراچی پر نظر باغ جنہ میں سٹیج سجا لیا آج بڑے سیاسی پاور شو کی تیاریاں جاری عمران خان مرکزی خطاب کریں گے جلسہ رات بارہ بجے تک ختم کرنا ہوگا ملکی نظریات اور مذہب کے خلاف تقریر نہیں ہوگی انتظامیہ نے بیس شرائط سے مشروط اجازت نامہ جاری کر دی کراچی میں پی ٹی آئی کے جلسے کا ٹرافک پلان تیار کر لیا گیا شرقہ کے لیے پارکنگ کا خاص انتظام ٹرافک پلیس کے مطابق تائک ٹراٹک گراؤن چائنہ گراؤنڈ اور ایکسسائز چرنگی پارکنگ ایریاز میں شامل ہیں شارع خائدین سے آنے والی ٹرافک کو خالد بن ولید روڈ کی طرف موڑ کیا جائے گا آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے وزیراعظم آزاد کشمیر کے انتخاب پر کارروائی پیر تک روک دی سپیکر آزاد کشمیر خانون سازل اسمبلی کے اقدامات غلط خرار حکومت نے فیسٹا سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا سماعت جاری اور ملک بھر کی طرح کاراچی میں شدید گرمی آئندہ دو روز گرمی کی موجودہ لہر جاری رہنے کی وارننگ پارا آج سینٹیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کی پیش کو